جب اس پرکار کی گھٹنائیں ہونے لگے آپ کو یہ محسوس ہونے لگے کہ ہاں میرے سامنے دیوتا ہیں یا کوئی روپ آیا ہے میرے من کے انسار وہ جواب دے رہا ہے جو مجھے جواب چاہیے اس کا اتر مل رہا ہے وہ آپ کا بھرم ہے اس بھرم کے جال کو اگر آپ نہیں توڑو گے تو یہیں چکر کاٹتے ہوئے پھر وہی پہنچ جاؤ گے اگر آپ اس کو ستے مان لوگے اگر آپ اس کو پرماتمہ کی کرپا مان لوگے اگر آپ اس کو اپنے عشت کی کرپا مان لوگے تو یہ اس کی کمجوری نہیں ہے اگر آپ کو اس بھرم جال سے نکلنا ہے تو اس کو توڑنا پڑے گا اس سے اوپر اٹھنا پڑے گا اگر آپ یہ سمجھنے لگو کہ میرے تو گروہ ساتھ ہردے میں پرکٹ ہو گئے اور آدیش دینے لگے وہ آدیش نہیں آ رہا وہ آپ کی من کی کلپنائیں چل رہی ہیں من کا بھرم جال ہے من کے بھرم جال سے ہی آپ خود ہی پرسند کرتے ہو خود ہی گروہ کے روپ میں اتر دیتے ہو خود ہی اس کا اپنے من کے نسار چیزوں کو چلانے کا پریاز کرتے ہو وہاں نہ دھرم بچے گا نہ گیان بچے گا نہ دھیان بچے گا نہ سمرن ہو پائے گا کیونکہ آپ اپنے من کے نسار سبدوں کو ڈھالتے چلے جاؤ گے جیسے آج کل کے گروہ ساستروں کو سنتوں کی وانیوں کو سدھوں کے سبدوں کو اپنے من کے نسار اپنی سوئیدہ کے نسار ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں وہی کھیل آپ کے ساتھ شروع ہو جائے گا اور آپ اسی بھرم کے اندر بھرمیت ہو کر کے اس پرماتما کے دربار سے دور چلے جاؤ گے بہت دور چلے جاؤ گے کلپناوں کے ساگر میں بھٹک جاؤ گے اس میں گوتے لگاؤ گے اور سمجھو گے میں صد ہو گیا شادنا چھوٹ جائے گی دھان چھوٹ جائے گا دربار سے ناتا چھوٹنے لگے گا اور یہ سمجھنے لگو گے گروہ یہی عادیش دینے لگے ہیں جب سامنے بولیں گے تو وہ کچھ اور نہ بول دیں من کے نسار اگر ہمارا چلے گا تو صحیح ہے کیا پتہ ان کو جانکاری ہے نہیں ہے میں صد ہو گیا ہوں میں نے پرماتما کو پا لیا میں اس کے دربار میں پہنچ گیا ہوں مجھے درسن ہونے لگے مجھے تو گروہ دکھائی دیتے ہیں اب میں کیا کروں گا گروہ کے پاس جا کر کے گروہ کوئی اور عادیش نہ دے دے سادنا کی نہ بول دے دھیان کی نہ بول دے اس پرکار کے اہنکار پورا جب سبد آپ کے اندر میں اٹھنے لگے تو سعودان ہو جائیے یہ مارک روکنے کے لیے آپ کو بریکر بنے ہوئے ہیں اور آپ وہیں روک لیے جاؤ گے اور من کے انسار چلنے لگو گے من کے انسار کبھی سادنا نہیں ہو سکتی من کو چاہیے موج اور موج آپ اپنے آپ کرانے لگو گے آپ بیٹھ کر کے پوچھو گے آج گروہ جی سادنا نہیں ہو رہی اپنا ہی اتر آئے گا کوئی نہیں سو جاؤ کل کر لینا آج تو پہت ہو گیا اس پرکار سے کچھ لوگوں کو پرماتما کانوبہ دکھائی دینے لگے گا کہ سامنے کنیہ بیٹھے ہیں پالنا میں جھلا رہی ہوں اور کنیہ نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور بھوزن بنا دو ارے سادنا کرو سادنا کنیہ کو آپ کے اس بھوزن کیا ہو سکتا نہیں ہے کانا اس سانساری قوستوں کے بھوکے نہیں ہیں وہ آپ ان کو شریر سمجھ ہی کیوں رہے ہو آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے وہ پرمتتو ہیں وہ شریر نہیں ہیں وہ اگر آپ ان کو نوری شریر بھی مان لو کہ نور کا شریر ہے تیج ونت شریر ہے تیج کا شریر ہے وہاں بھی انسان ساری بھوزن کیا ہو سکتا نہیں پڑتی وہ آپ کے چھپن بھوک کے بھوکے نہیں ہیں اور چھپن بھوک سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا اور آپ ان کے سوچو آپ کتنے بڑے ہو گئے وچار کیجئے جرہ کہ آپ پرماتمہ کو بھوزن دے رہے ہو کتنی بڑی بات ہے وہ سارے سمسار کا پالن پوسن کر رہا ہے سارے برمانڈ کو اتپن اور گناس کر رہا ہے انانت انانت برمانڈ جیس نے رچ دیئے انانت انانت پرکار کے جیو جیس نے رچ دیئے الگ الگ برمانڈ میں الگ الگ پرکار کے شریروں کی رچنائے کر دی الگ الگ دیوتا انہوں نے رچ دیئے الگ الگ پرکار کے سب جیووں کے لیے بھوزن کا پرمند کر دیا سارے برمانڈ کا جو مالک ہے جس کو کسی بھی وست کی کسی بھی وستر کی کسی بھی سمساری پدارتوں کیاو سکتا نہیں کیا آپ انہیں ان روٹی کے ٹکڑے دے کر کے بہلاوگے کیا آپ ان کو چاندیا سرن کے پالنے میں جلا کر کے بہلاوگے ارے کس دنیا میں جی رہے ہو آپ یہ سادنا نہیں ہے یہ ماتر بھرم ہے جس کو ہم ستے مان کر کے اس میں پھس گئے ہیں یہ ہمارے سنتوں نے اس لیے پرتیک بنائے تھے مندروں کے اندر مورتیوں کے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے یہ اس لیے نہیں بنائے تھے کہ وہاں پوجا کر کے انہیں مان لے ہاں ہم پرماتمہ تک پہنچ گئے اور یہی ہمیں پانا تھا یہی ہمیں پرابت ہو گیا اگر کیول ماتر یہی لکسہ ہے تو آپ دیکھو مورتیوں کو گڑتے ہوئے ان کے اوپر بیٹھ بیٹھ کر کے کیسے چھینے ہتھوڑا چلاتے ہیں کاریگر کیسے تیار کرتے ہیں کس پرکار سے ان کے اوپر گرینڈر چلائے جاتے ہیں کس پرکار سے مشینوں دوارہ ان کے اوپر کلاک کاری کی جاتی ہے کیسے ان کے ہاتھ بنائے جاتے ہیں کیسے پیر بنائے جاتے ہیں کیسے ان کی رچنائیں کی جاتی ہیں اور پھر جا کر کے ان کو تیار کیا جاتا ہے اور اگر ان سے ہوتا کلیانے تو ہمارے جو صد ہے رشی مونی ہے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں ورس سے سادنا کر رہے ہیں اس مارگ کے اوپر چل رہے ہیں انہیں کیا ضرورت تھی سادنا کرنے کی کیا ضرورت تھی یم نیم کا پالن کرنے کی کیا ضرورت تھی پران کو سادنے کی کیا ضرورت تھی اسریر کو سادنے کی ناڑی سوزنے کی سواسوں کے اوپر پکڑ کرنے کی بھجن کرنے کی بگتی کرنے کی سمرن کرنے کی کیا آؤ شکتہ تھی انہیں خوز کرنے کی جاتے مندر میں ہاتھ جوڑتے اور مان لیتے کی پرماتما کی پرابتی ہو گئی آپ سوے بھی یہ اس بات سے سنتوشٹ نہیں ہو آپ ہاتھ میں لیے ہوئے ہو کانا جی کو اور بولتے ہو کہ ہمیں پرماتما کی پرابتی ہو جائے پھر بھی آپ جاگتے نہیں ہو آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے جاگنے کا کہ ہمیں یہ نہیں پوچھتے کی راستہ کیا ہے وہاں جانے کا کوئی ایک دم سے پرماتما اتر کر کے کود کر کے آپ کے سامنے نہیں پہنچ جائے گا یا آپ سوچو کہ سپنے میں ایک جلک مل گئی کچھ دکھ گیا کچھ کوستر وغیرہ دکھ گئے کوئی پکسی دکھ گیا یا کوئی اور کلپنائیں دکھ گئی تو آپ کا کلیان ہو گیا یہ اے سمبھو ہے پرماتما جب کوئی جب آپ کو پرابتی ہوگی آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہاں پرماتما کی پرابتی ہوئی ہے کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے ہمارے سنت اٹھائیں اور دربار کے اندر چھوڑ دیں ایسی ستیتی میں تو نہیں پتا چلے گا کہاں کو گزر کر کے گئے کیسے پہنچے کیا کیا گھٹنائیں گھٹی کیا کیا راستے میں ملا کس نے روکا کس نے پرنام کیا کس نے کس پرکار یدھ کیا نہیں پتا چلے گا لیکن جب ہم چڑھائی کریں گے ایک کمل ہم چڑھیں گے ہمیں پتا چلے گا کتنی محنت کی کیا کیا ستیتی ہوئی کیا گھٹنائیں ہوئی کس کمل میں کتنی طاقت ہے کس کی کتنی وائیبریشنس ہے کس کی کتنی سنسیسنس ہے کس میں کتنی اورجا ہے جب یہ چکر اوپر چڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے پرتیک ستیتی کا اور یہ سب کے سب چکر جا کر کے آگیا چکر سے ٹکراتے ہیں جب آگیا چکر سے ٹکراتے ہیں تو پھر آگیا چکر کے ساتھ ساتھ سہستر دل کمل بھی کھلنے لگتا ہے اس کی ہزار پنکھڑیاں ہوتی ہیں دس لائنوں کے اندر ایک لائن کے اندر ہزار پنکھڑی نہیں ہوتی دس لائنیں ہوتی ہیں پرت در پرت ان کی ہزار پنکھڑیاں ہوتی ہیں وہ ایک ایک کر کے لائن کھلتی ہے تب جا کر کے یہ سہستر دل کھلتا ہے جب یہ کھلتا ہے سمادی لگ جاتی ہے پیس کی پانسو پنکھڑیاں ایک طرف ہوتی ہیں مستش کے دائی اور پانسو پنکھڑیاں بائی اور ہوتی ہیں